بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تمام کے تمام مسلمان دیکھنے والے جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے مسلمانوں کے لیے وہ عظیم دن جس کی ہر مسلمان خواہش کرتا ہے ہر مسلمان چاہتا یہ ہے کہ وہ عظیم دن مجھے بھی حاصل ہو ناظرین آج ہم گفتگو کرنے لگے حج بیت اللہ کے حوالے سے ناظرین آج ہم گفتگو کرنے لگے اس حج کے حوالے سے کہ جسے پا کر انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا حرم اس کے حبیب کا حرم پھر مینہ ارفاد اور مظلفہ کی وہ راتیں وہ اس تمام کا تمام حاصل کرے ناظرین یہ راتیں ایسی چیزیں ہیں یہ دن ایسے ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے ناظرین اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت عزیز اور بہت ایسے انسان جن کی باتیں بڑی سہر انگیز ہوتی ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے دوسرے مہمان ہے آپ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے ہیلپ فانڈیشن کے وائس چیئرمن ہے محمد لیڈرشپ فرم پاکستان چپٹر کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہے ڈریم ورلڈ کے اور نائف صدر ہے روٹری پلاتینم کے اور بہت ساری ان کے پاس میں چاہتا ہوں کہ ایسا عظیم شخص جو بہت کچھ جانتا ہے اپنی اس فیلڈ کے حوالے سے ان دنوں یہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر کے آئیں اور ہم ان سے گفتگو کریں گے اس کے اندر انہوں نے کیا دیکھا اور کیا پایا عبدالجبار آٹھور صاحب انہیں ہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے تیسرے مہمان ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے اور سنا خواہ ہیں اور ماشاءاللہ سائن کے بیٹے تائر حاشمی صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم دار صاحب میں کہتا ہوں کہ اس حوالے سے آج ماشاءاللہ ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا حج کے حوالے سے تو میں چاہوں گا آپ سے گفتگو کا آغاز بھی اسی حوالے سے کرے اور آج حج کے حوالے سے آپ کون سا کلام پیش کریں گے میں حمد باری تعالی پیش کر رہا ہوں اور بڑی خوبصورت حمد باری تعالی اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا مایوس ہے کیوں رحمت باری کو بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے سر اپنا جھکا دے پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا بندہ تو گناہگار ہے رہبان ہے مولا اللہم لبیک اللہم 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 لبیٹ اللہم لبیٹ اللہم لبیٹ اللہمہ لبے سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاءاللہ احرام کی حالت میں اور پھر لب لبےک اللہمہ لبےک لبےک اللہ شریک علاقہ لبےک اس کلام کے ساتھ آج ہے تمام حاجی حج کی طرف بڑھنے لگے ہیں اور یہ حج لفظ ایسا کہ ہر مسلمان کی خواہش اس کا فلسفہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین اللہ کی بارگاہ میں ارز کروں گا سلیم بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے اور وینس ٹی وی جو یہ پروگرام تشکیل انہوں نے دیا اللہ کریم ہم سب کا آنا بھی قبول فرمائے اس کے صدقے ہمیں حج مبرور عطا فرمائے دیکھیں حج کے اندر بڑا فلسفہ ہے عبادات کی کئی قسمیں نا علماء نے لکھا کہ ایک عبادت مالی ہے اور ایک عبادت بدنی ہے اور ایک عبادت کی وہ قسم ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے یعنی ایک عبادت کی قسمیں ہوگی بدنی صرف بدن صرف عبادت ہے وہ ہے نماز ایک عبادت ہے مالی جیسے کہ قربانی ہو گیا اور زکاة لیکن ایک تسری عبادت ہے جس کو مالی اور بدنی دونوں کہا گیا تو حج اسی کٹیگری کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے کہ حج ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور بدن بھی کبھی اس سے مال ہو رہا ہے حج اگر آپ دیکھیں تو ایک عشق کا سفر ہے ایک دیوانگی کا سفر ہے ایک مشکت کا سفر ہے اور کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر رشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَعَا اِلَهِ سَبِيلَ اللہ تبارک و تعالی کیلئے حج کرو جو تم میں سے جو اس کا استطاعت رکھتا ہے اچھا میں ایک بات کروں سلیم بھائی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حج ایسی ایسا کوئی عمل نظر نہیں آتا کہ حج کوئی نماز پڑھنے کا نام ہے حج کوئی روزہ رکھنے کا نام ہے حج کوئی غریبوں کو کھانے کھلانے کا نام ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی لیکن کچھ ادائیں اس طرح کی اس میں عمل ہو رہا ہوتا ہے اگر بندہ اس عمل کو اپنا لے اور اس عداؤ کو نبھا لے تو اللہ تبارک و تعالی کی نزدیک اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ حج کر کے واپس پلڑتا ہے تو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی باقی نہیں ہے یار یہ عمل کیا ہے آپ دیکھیں فقیرانہ لباس پین کے بندہ توافع کعبہ کر رہا ہے حالت احرام کے حالت میں بندہ مینہ کے میدان میں رات گزار رہا ہے دن گزار رہا ہے مینہ کا تو ایک میدان ہے عرفات کا تو ایک میدان ہے مصدلفہ تو ایک میدان ہے تو یہاں پہ رات اور دن گزارنا کیا کہا کہ اگر مینہ کے میدان میں بندہ نو زلحج کو گزار لے اور ایک لمحہ بھی گزار لیتا ہے تو حاجی قرار دیا جاتا ہے تو یہ ہے کیا چیز اصل میں جب آپ اس کا بیک گرون دیکھیں گے تو حج پورا کپورا کسی نہ کسی محبوب کی یاد منانے کا نام ہے صفہ مروہ کی صحیح دو پہاڑ ہی ہیں نا بندہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دوڑ رہا ہے یعنی دوڑنا اللہ کی نزدیک اتنا مقبول ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے صدقے تمام گناہ معاف فرما رہا ہے میدان میں جانا اتنا مقبول ہو گئے میدان تو یہاں پہ بھی کئی کتنے بندہ چلے جائے میدان میں کھڑ ہو جائے لیکن حاجی نہیں ہو سکتا پہاڑ یہاں پہ بھی کتنے دو پہاڑ کی درمیان بندہ دوڑ لگا لے لیکن حاجی نہیں ہو سکتا قربان جائے اللہ اس صفہ و مروہ کی صحیح کے لئے فرما رہا ہے انہ صفہ و المروہ تا من شاعر اللہ یہ جو دو پہاڑ ہیں نا صفہ و مروہ اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہیں اور اللہ کی نشانیوں کے متعلق رب کیا فرما رہا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو متقی کر دیتا ہے یہ رمی کرنا کیا ہے آپ دیکھیں فلسفہ دیکھیں اچھا یہ بھی نہیں کہا رمی کرنا ہے تو بلاگ مارنا ہے جب رات میں جا کے کوئی بلاگ بندہ لے لے بڑا فتر لے لے ایک ہی بار مارے ختم کرے شیطان کو نہیں اسی عدا سے مارنا ہے جس عدا سے حضرت ابراہیم نے مارا ہے اسی عدا سے مارنا ہے جس عدا سے حضرت اسماعیل نے مارا ہے وہی عدا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جس عدا سے آپ نے دوڑ لگایا اور جس تیزی کے ساتھ آپ دوڑی ہیں جس مقام پہ جس رفتار کے ساتھ آپ کا دوڑ تھا فرمایا صفہ مروہ کی صحیح بھی ویسی کرنی ہے عرفات کا میدان کیا ہے یہ بھی یاد منائی جاری ہے یہ بھی ڈے آف سیلیبریشن ہے وہ کیا ہے کہ عرفات کا میدان وہ عرف نکلا پہچان سے یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی امہ حوض ملقات ہوئی اب اس موقع پہ یہاں پہ حاجی کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزید اتنا وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا بھی سواب عطا فرما رہا ہے رب کریم اس کو عمرے کا بھی سواب عطا فرما رہا ہے تو آپ پورے کی پورے حج کو دیکھیں گے نا سلیم بھائی تو یہ کسی ہر ایک عدا کسی نہ کسی کی محبوب اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں کی عداوں پر عمل کرنا یا ان کی یاد منانے کا نام ہے اچھا گفتو کرتے ہیں آپ سے بھی جوار صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بڑے غور سے یہ بات سن رہے تھے اور پھر وہ حج کی یادیں بھی ہمیں آگئی کہ وہ سفر جو مینا کا تھا پھر اس کے بعد عرفات کے میدان کی طرف کا لوگ بڑھیں گے پھر وہ رات مظلفہ کی بھی آئے گی اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس حوالے سے گفتو کروں پچھلے دنوں آپ میرا خواہد عمرے پہ بھی ہو کر آئے اور مجھ سے آپ کی بات بھی ہوئی کہ کچھ چیزیں ایسی آپ نے دیکھی کہ کئی اصلاح کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ میں کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کون سی بات آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں سلیم بھائی آپ نے صحیح کہا کہ ابھی میں جو لاسٹ عید کے بعد گیا تھا ربنان عید کے بعد تو میں نے کچھ یہ میری observations ہیں میری suggestions ہیں یہ اب گورنمنٹ پاکستان پہ ہو یہ وہاں کی گورنمنٹ کے لیے ہو ظاہر ہے ہم نے تو صرف بتا رہا ہے ہم کو official تو ان کو نہیں بتا رہے ہیں تو ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں correction کی جا سکتی ہے میں نے کچھ اپنے وہاں پہ points نوٹ کیے ہوئے ہیں وہ جو بھی کر سکیں اچھا یہ ہے غاجیوں کے لیے ہے حجرِ اسوط جو ہے نا وہ ابھی بھی جب میں ابھی ہو کے آیا ابھی بھی اسی طرح بند ہے وہ تین چار آٹھ فٹ کی دیوار ہے دور وہیں سے آپ کر رہے ہیں اچھا آدمی جو بھی مسلمان حج کے لیے عمرے کے لیے جاتا ہے نا تو اس کو زمزم حجرِ اسوط تواف یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ چاہتا ہے بس میں بعض لوگ تو کہہ دیں بس میں ادھر ہی ہے میرا دم بھی نکل جائے پھلے تو حجرِ اسوط اب جب یہ کرونا کے بعد میرے خاصل سے تو کافیت تک کرونا ختم ہو گیا اب ان کو کھول دینا چاہیے اچھا اس میں جب میں نے دو ہزار پانچ میں اچ کیا تھا عمرہ ہی ماشاء اللہ چوتھا تھا میرا تو یہ رش لگتا ہے نا جو دھکم پہلی ہوتی ہے لیڈیز بھی ہیں جنڈز بھی ہیں سب ایک دوسروں کو دھکے دے رہے ہیں جان کی باز ہی لگا لیتے ہیں میں نے بھی جب حجرِ اسوط پہ حج کے زمانے میں گیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سانس نکل گئی اچھا وہاں کے لاؤز جو ہے نا وہ پاکستان کے لاؤ کی طرح نہیں ہے وہاں پہ نہ کوئی گن ہوتی ہے نہ کوئی چھوری چاکو ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں کی جو پولیس ہے اس نے صرف آپ کو اشارہ کرنا ہے ہاتھ سے تو کوئی بندہ نہیں ہلتا ہے کسی بھی کنٹری کا ہو تو جب اتنے سخت ہیں ان کے لاؤز تو وہ کیوں کیوں نہیں بنا دیتے اتنی دھکم پہلی میں مار دور ہوتی ہے کوئی کسی کا کیجولٹی ہو جاتی ہے تو اگر وہ کیوں بنائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ it is possible کہ حجر اصوات پہ منٹ منٹ دیں سیکنڈ سیکنڈ دیں آدمی بوسا لیتا رہے لیڈیز کی لائن الاغو جنڈز کی لائن الاغو وہاں بہت ہی بہرومتی ہوتی ہے میں آپ کی بات یہاں کیونکہ الحمدللہ رب کا احسان ہے کہ اس رب نے مجھے بھی وہ سعادت نصیب فرمائی حج کی بھی اور الحمدللہ عمروں کی بھی لیکن میں نے جو دیکھا آپ کہہ رہے کہ لائن بنا دی جائے میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے نماز پڑھتے ہوئے جو آگے سے گزرنے کی بھی اجازت ہے آپ رمضان کا مہینہ دیکھ لیں گے تو وہاں ایسا ہے کہ اگر آپ حرم کے اندر اگر مطاب سے بہار کی طرف آتے جو سہن ہے اس کے اندر یہ لوگ جب تراوی ہوتی تھی اس وقت صرف صرف ایک چھوٹی سے گیپ ملتا تھا کہ یہاں نماز پڑھا دو یا تھوڑی سے نماز کا جب وقت ملتا تھا تو لائنے کی لائنے لگ جاتی تو وہ تو لوگ مر جائیں گے اگر آپ کہیں گے لائنے بنا کے جائیں اور اس طریقے سے جائیں لیکن سلیم کی لائن نہ لگا کے بھی لوگ مر جاتے ہیں اور کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو یہ سر تھی دل میں لگے لائنے لگے گی تو ایسی لائنے لگے گی کہ کہاں یوں گھومتی رہے گی تو لوگ تواف کیسے کریں گے نہیں 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 وہ باہر نکلتی رہیں گی کہاں سے باہر تو وہ تو دیکھیں اگر وہاں پہ تیس لاکھ لوگ جاتے ہیں اور اس میں سے لاکھ پچاس اگر رہ جاتے ہیں تو اس کی تو حسرت ہی رہ گئی نا اب پیسے والے لوگ اچھا آپ مجھے بتائیں لائن کسی ویسے بنے گی اگر حضرت اسفر سے لائن لیتے تو سیدھا سیدھا باب سلام گیٹ تک پہنچے گی ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو ان لوگوں نے سعودی گورمنٹ نے ابھی جو انہوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی تھی آپ لائن بنا کے باقایت اندر جاؤ گے اور جو سراد جنہ اس کے لئے آپ جاؤ گے مدینہ شریف میں وہاں بھی آپ لائن بنا کے جاؤ گے لائن بنتی تھی لوگ اندر جاتے تھے دس منٹ کا ٹائم ملتا تھا نماز کا بھار نکلتے تھے اگر کرنا چاہیں ایم نوٹ ٹاکنگ آباوٹ پاکستان گورمنٹ ایم ٹاکنگ آباوٹ سعودیہ گورمنٹ ان کے اتنے پاورز ہیں کہ انہوں نے جو بولنا ہے وہ پبلک میں کرنا ہی کرنا ہے اچھا اس کے اندر ایک آپ کی بات کے اندر ہی بات ان کے اندر آئی جس طریقے سے آپ کے رہا یہ سجیشن ہو سکتی جس طریقے سے ابھی ہم پچھلے دفعہ گئے تھے رمضان کے اندر انہوں نے عمر والوں کے لئے جنہوں نے باب عمرہ گیٹ کھول دیا تھا کہ بھئی جو احرام کی حالت میں وہ عمرہ گیٹ سے جا سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا اور مطاف کے اندر جن کو چھوڑا جا رہا تھا وہ احرام والی حالت نہیں چھوڑا جا تھا ابھی بھی یہی تھا اس پہ کہا جا سکتا ہے اس پہ بات ہو سکتے اگر ہم سب کے حوالے سے وہ تو اس پہ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے جوابہ ظاہر حضرت صاحب بیٹھے میں اسلامی پونٹ اوپی سے تو یہ زیادہ بتائیں گے اب یہ گیٹ بھی کھولتے ہیں یا تو آنے کے لئے کیا جانے کے لئے بابی وائی نوٹ آل دا گیٹس اگر گیٹس کھولیں گے آل تو رشی کم ہوگا آنے کا بھی کم ہوگا جانے کا بھی کم ہوگا اب آدمی ہوا ایک تو چپل کے لئے جو ملتی نہیں ہے تھیلیا آدمی خود لے کے جاتا ہے اچھا وہ رکھی نہیں سکتا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں سے آرہا تو واپس کہاں سے نکلے گا اگر سارے گیٹ کھولے ہوئے جو پہلے ہوتے تھے کھولے میں نے دوہزار پانچ میچ کیا تھا تو باب فہد باب عزیز سارے گیٹ نہیں کھولے گا ایک میں بھی گیا تو ایک گیٹ کھلا ہوگا اصل میں بات سلیمہ میں آپ کو بات دنا ہوں تو اپنی چیزیں چپل وہاں رکھ دے گا میں وہاں سے نکل دے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو گفتو کرتے ہیں مجھے یہاں اشارہ بریک کا اورہ نظر نہیں لیں گے بریک اسی یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ مل دیں چند دنوں کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سے بعد پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش شامدید کیتا ہے ناظرین آج ہم جو گفتو کرنے لگے ہیں وہ ایک ایسے لفظ کے اوپر گفتو کرنے لگے وہ ایک ایسے دن کے اوپر گفتو کرنے لگے وہ ایک ایسی بات کے اوپر گفتو کرنے لگے کہ تمام کے تمام مسلمان دیکھنے والے جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے مسلمانوں کے لیے وہ عظیم دن جس کی ہر مسلمان خواہش کرتا ہے ہر مسلمان چاہتا یہ ہے کہ وہ عظیم دن مجھے بھی حاصل ہو ناظرین آج ہم گفتگو کرنے لگے حج بیت اللہ کے حوالے سے ناظرین آج ہم گفتگو کرنے لگے اس حج کے حوالے سے کہ جسے پا کر انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا حرم اس کے حبیب کا حرم پھر مینہ ارفاد اور مظلفہ کی وہ راتیں وہ اس تمام کا تمام حاصل کرے ناظرین یہ راتیں ایسی چیزیں ہیں یہ دن ایسے ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے ناظرین اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بہتی عزیز اور بہتی ایسے انسان جن کی باتیں بڑی سہر انگیز ہوتی ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ڈاکٹر علامہ شازیب صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم میرے دوسرے میمان ہے آپ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے ہیلپ فانڈیشن کے وائس چیئرمن ہے میمان لیڈرشپ فارم پاکستان چیپٹر کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ہے ڈریم ورلڈ کے اور نائف صدر ہے روٹری پلٹینم کے اور بہت ساری ان کے پاس ڈیزی نیشن ہے بہت سارے میمبرز ہیں بہت ساری چیزوں کے میں اتنی پتیس چیزیں اس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ ایسا عظیم شخص جو بہت کچھ جانتا ہے اپنی اس فیلڈ کے حوالے سے ان دنوں یہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر کے آئیں اور ہم ان سے گفتگو کریں گے اس کے اندر انہوں نے کیا دیکھا اور کیا پایا عبدالجبار آٹھوڑ صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش حمدید کہتے ہیں اسلام علیکم وآلہ السلام میرے تیسرے میمان ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے اور سنا خواہ ہے اور ماشاءاللہ سائن کے بیٹے تائر حاشمی صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش حمدید کہتے ہیں اسلام علیکم وآلہ السلام میں کہتا ہوں کہ اس حوالے سے آج ماشاءاللہ ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا حج کے حوالے سے تو میں چاہوں گا آپ سے گفتگو کا آغاز بھی اسی حوالے سے کرے اور آج حج کے حوالے سے آپ کون سا کلام پیش کریں گے میں حمد باری تعالی پیش کر رہا ہوں اور بڑی خوبصورت حمد باری تعالی اللہ اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا مولا بندہ تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا بندے پر کرم کرنا تیری شان ہے مولا تو گناہگار ہے رحمان ہے مولا مایوس ہے کیوں رحمت باری کو بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے سر اپنا جھکا دے پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا بندہ تو گناہدار ہے رہبان ہے مولا اللہمہ لبیک اللہمہ 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 لبیک اللہمہ 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 لبیک اللہمہ اللہمہ لبیک اللہمہ لبیک اللہمہ لبیک اللہمہ لبیک سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاءاللہ احرام کی حالت میں اور پھر لب لبیک اللہمہ لبیک لبیک اللہ شریک اللہ لبیک اس کلام کے ساتھ آج ہے تمام حاجی حج کی طرف بڑھنے لگے ہیں اور یہ حج لفظ ایسا کہ ہر مسلمان کی خواہش اس کا فلسفہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین اللہ کی بارگاہ میں ارز کروں گا سلیم بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کے سعادت عطا فرمائے اور وینس ٹی وی جو یہ پروگرام تشکیل انہوں نے دیا اللہ کریم ہم سب کا آنا بھی قبول فرمائے اس کے صدقے ہمیں حج مبرور عطا فرمائے دیکھیں حج کے اندر بڑا فلسفہ ہے عبادات کی کئی قسمیں علماء نے لکھا کہ ایک عبادت مالی ہے اور ایک عبادت بدنی ہے اور ایک عبادت کی وہ قسم ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے یعنی ایک عبادت کی قسمیں ہوگی بدنی صرف بدن صرف عبادت ہے وہ ہے نماز ایک عبادت ہے مالی جیسے کہ قربانی ہو گیا اور زکاة لیکن ایک تسری عبادت ہے جس کو مالی اور بدنی دونوں کہا گیا تو حج اسی کٹیگری کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے کہ حج ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور بدن بھی کبھی اس سے مال ہو رہا ہے حج اگر آپ دیکھیں تو ایک عشق کا سفر ہے ایک دیوانگی کا سفر ہے ایک مشکت کا سفر ہے اور کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر رشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَعَ إِلَهِ سَبِيلَةِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے حج کرو جو تم میں سے جو اس کا استطاعت رکھتا ہے اچھا میں ایک بات کروں سلیم بھائی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حج ایسا کوئی عمل نظر نہیں آتا کہ حج کوئی نماز پڑھنے کا نام ہے حج کوئی روزہ رکھنے کا نام ہے حج کوئی غریبوں کو کھانے کھلانے کا نام ہے یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی لیکن کچھ ادائیں اس طرح کی اس میں عمل ہو رہا ہوتا ہے اگر بندہ اس عمل کو اپنا لے اور اس عداؤ کو نبھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیک اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی باقی نہیں ہے یار یہ عمل کیا ہے آپ دیکھیں فقیرانہ لباس پین کے بندہ تواف قابہ کر رہا ہے حالت احرام کے حالت میں بندہ مینہ کے میدان میں رات گزار رہا ہے دن گزار رہا ہے مینہ کا تو ایک میدان ہے نا عرفات کا تو ایک میدان ہے نا مصدلفہ تو ایک میدان ہے تو یہاں پہ رات اور دن گزارنا کیا کہا کہ اگر مینہ کے میدان میں بندہ نو زلحج کو گزار لے اور ایک لمحہ بھی گزار لیتا ہے تو حاجی قرار دیا جاتا ہے تو یہ ہے کیا چیز اصل میں جب آپ اس کا بیک گرون دیکھیں گے تو حج پورا کا پورا کسی نہ کسی محبوب کی یاد بنانے کا نام ہے صفحہ مروہ کی صحیح دو پہاڑ ہی ہیں بندہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دوڑ رہا ہے یعنی دوڑنا اللہ کی نزدیک اتنا مقبول ہو گئے کہ اللہ تبارک وطلی اس کے صدقے تمام گناہ معاف فرما رہا ہے میدان میں جانا اتنا مقبول ہو گئے میدان تو یہاں پہ بھی کئی کتنے بندہ چلا جائے میدان میں کھڑ ہو جائے لیکن حاجی نہیں ہو سکتا پہاڑ یہاں پہ بھی کتنے دو پہاڑ کی درمیان بندہ دوڑ لگا لے لیکن حاجی نہیں ہو سکتا قربان جائے اللہ اس صفحہ و مروہ کی صحیح کے لئے فرما رہا ہے انہ صفحہ و المروہ من شاعر اللہ یہ جو دو پہاڑ ہیں نا صفحہ و مروہ اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہیں اور اللہ کی نشانیوں کے متعلق رب کیا فرما رہا ہے وَمَن يُعَزِم شَاعِرَ اللہ فَإِنَّهَ مِن تَقْوَ الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کی تحظیم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو متقی کر دیتا ہے یہ رمی کرنا کیا ہے آپ دیکھیں فلسفہ دیکھیں اچھا یہ بھی نہیں کہا رمی کرنا ہے تو بلاگ مارنا ہے جب رات میں جا کے کوئی بلاگ بندہ لے لے بڑا فتر لے لے ایک ہی بار مارے ختم کر شیطان کو نہیں اسی ادا سے مارنا ہے جس ادا سے حضرت ابراہیم نے مارا ہے اسی ادا سے مارنا ہے جس ادا سے حضرت اسماعیل نے مارا ہے وہی ادا حضرت حاجر علیہ السلام نے جس ادا سے آپ نے دوڑ لگایا اور جس تیزی کے ساتھ آپ دوڑی ہیں جس مقام پہ جس رفتار کے ساتھ آپ کا دوڑ تھا فرمایا صفہ مروہ کی صحیح بھی ویسی کرنی ہے عرفات کا میدان کیا ہے یہ بھی یاد منائی جاری ہے یہ بھی ڈے آف سیلیبریشن ہے وہ کیا ہے کہ عرفات کا میدان وہ عرف نکلا پہچان سے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی امہ حوض ملقات ہوئی اب اس موقع پہ یہاں پہ حاجی کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزید اتنا وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا بھی سواب عطا فرما رہا ہے رب کریم اس کو عمرے کا بھی سواب عطا فرما رہا ہے تو آپ پورے کی پورے حج کو دیکھیں گے نا سلیم بھائی تو یہ کسی ہر ایک ادا کسی نہ کسی کی محبوب اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں کی اداوں پر عمل کرنا یا ان کی یاد منانے کا نام ہے اچھا گفتو کرتے ہیں آپ سے بھی جوار صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بڑے غور سے یہ بات سن رہے تھے اور پھر وہ حج کی یادیں بھی ہمیں آگئی کہ وہ سفر جو مینا کا تھا پھر اس کے بعد عرفات کی میدان کی طرف کل لوگ بڑھیں گے پھر وہ رات مزلفہ کی بھی آئے گی اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس حوالے سے گفتو کروں پچھلے دنوں آپ میرا خالے عمرے پہ بھی ہو کر آئے اور مجھ سے آپ کی بات بھی ہوئی کہ کچھ چیزیں ایسی آپ نے دیکھی کہ کئی اصلاح کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ میں کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کون سی بات آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں سلیم بھائی آپ نے صحیح کہا کہ ابھی میں جو لاسٹ عید کے بعد گیا تھا ربنان عید کے بعد تو میں نے کچھ یہ میری observations ہیں میری suggestions ہیں یہ اب گورنمنٹ پاکستان پہ ہو یہ وہاں کی گورنمنٹ کے لیے ہو ظاہر ہے ہم نے تو صرف بتا رہے ہیں ہم کو official تو ان کو نہیں بتا رہے ہیں تو ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں correction کی جا سکتی ہے میں نے کچھ اپنے وہاں پہ points نوٹ کیے ہو ہیں وہ جو بھی کر سکیں اچھا یہ ہے غاجیوں کے لیے ہے اصلاح کے لیے ہے حجرِ اسوط جو ہے نا وہ ابھی بھی جب میں ابھی ہو کے آیا ابھی بھی اسی طرح بند ہے وہ تین چار آٹھ فٹ کی دیوار ہے دور وہیں سے آپ کر رہے ہیں اچھا آدمی جو بھی مسلمان حج کے لیے عمرے کے لیے جاتا ہے نا تو اس کو زمزم حجرِ اسوط تواف یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ چاہتا ہے بس میں بعض لوگ تو کہہ دیں بس میں ادھر ہی ہے میرا دم بھی نکل جائے پھلے تو حجرِ اسوط اب جب یہ کرونا کے بعد میرے خاصے تو کافیت تک کرونا ختم ہو گیا اب ان کو کھول دینا چاہیے اچھا اس میں جب میں نے دو ہزار پانچ میں اچھ کیا تھا عمرہی ماشاء اللہ چوتہ تھا میرا تو یہ رش لگتا ہے نا جو دھکم پہلی ہوتی ہے لیڈیز بھی ہیں جنڈز بھی ہیں سب ایک دوسروں کو دھکے دے رہے ہیں جان کی باز ہی لگا لیتے ہیں میں نے بھی جب حجرِ اسوط پہ حج کے زمانے میں گیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سانس نکل گئی اچھا وہاں کے لاؤس جو ہے نا وہ پاکستان کے لاؤ کی طرح نہیں ہے وہاں پہ نہ کوئی گن ہوتی ہے نہ کوئی چھوڑی چاکو ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں کی جو پولیس ہے اس نے صرف آپ کو اشارہ کرنا ہے ہاتھ سے تو کوئی بندہ نہیں ہلتا ہے کسی بھی کنٹری کا ہو تو جب اتنے سخت ہیں ان کے لاؤس تو وہ کیوں کیوں نہیں بنا دیتے اتنی دھکم پہلی میں مار دور ہوتی ہے کوئی کسی کا کیجولٹی ہو جاتی ہے اللہ نہ کرو کسی کا ڈیت بھی ہو جاتی ہوگی تو اگر وہ کیوں بنائے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ it is possible کہ حجرِ اسوط پہ منٹ منٹ دیں سیکنڈ سیکنڈ دیں وہ آدمی بوسا لیتا رہے ہٹتا رہے لیڈیز کی لائن نہ لوگو جنڈز کی لائن نہ لوگو وہاں بہت ہی بہر روعتی ہوتی ہے میں آپ کی بات یہاں کیونکہ الحمدللہ رب کا احسان ہے کہ اس رب نے مجھے بھی وہ سعادت نصیب فرمائی حج کی بھی اور الحمدللہ عمروں کی بھی لیکن میں نے جو دیکھا آپ کہہ رہے کہ لائن بنا دی جائے میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے نماز پڑھتے ہوئے جو نے آگے سے گزرنے کی بھی اجازت ہے آپ رمضان کا مہینہ دیکھ لیں گے تو وہاں ایسا ہے کہ اگر آپ حرم کے اندر اگر مطاب سے باہر کی طرف آتے جو سہن ہے اس کے اندر یہ لوگ جب تراوی ہوتی تھی اس وقت صرف صرف ایک چھوٹی سے گیپ ملتا تھا کہ یہاں نماز پڑھا دو یا تھوڑی سے نماز کا جب وقت ملتا تھا تو لائنے کے لائنے لگ جاتی تو وہ تو لوگ مر جائیں گے اگر آپ کہیں گے لائنے بنا کے جائیں اور اس طریقے سے جائیں لیکن سلیم کی لائنے نا لگا کے بھی لوگ مر جاتے ہیں اور کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو یہ ساتھی دل میں لگے لائنے لگے گی تو ایسی لائنے لگے گی کہ کہاں یوں گھومتی رہے گی تو لوگ تواف کیسے کریں گے نہیں 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 وہ باہر نکلتی رہیں گی کہاں سے باہر تو وہ تو تواف کیسے کریں گے اگر وہاں پہ تیس لاکھ لوگ جاتے ہیں اور اس میں سے لاکھ پچاس اگر رہ جاتے ہیں تو اس کی تو حسرت ہی رہ گئی نا اب پیسے والے لوگ لائن لگے گی اچھا آپ مجھے بتائیں لائن کیسے ویسے بنے گی اگر حضرت اسفر سے لائن لیتے تو سیدھا سیدھا اگر باب سلام گیٹ تک پہنچے گی ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو ان لوگوں نے سعودی گورمنٹ نے ابھی جو انہوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی تھی آپ لائن بنا کے باقایت اندر جاؤ گے اور جو سراد جنہ اس کے لئے آپ جاؤ گے مدینہ شریف میں وہاں بھی آپ لائن بنا کے جاؤ گے لائن بنتی تھی لوگ اندر جاتے تھے دس منٹ کا ٹائم ملتا تھا نماز کو بھار نکلتے تھے اگر کرنا چاہیں آئیم نوٹ ٹاکنگ آباوٹ پاکستان گورنمنٹ آئیم ٹاکنگ آباوٹ سعودیہ گورنمنٹ ان کے اتنے پاورز ہیں کہ انہوں نے جو بولنا ہے وہ پبلک میں کرنا ہی کرنا ہے اچھا اس کے اندر آپ کی بات کے اندر ہی بات جس طریقے سے آپ کے رہاں یہ سجیشن ہو سکتی جس طریقے سے بھی ہم پچھلے دفعہ گئے تھے رمضان کے اندر اندر تونوں نے عمر والوں کے لئے جنہوں نے باپ عمرہ گیٹ کھول دیا تھا کہ بھئی جو احرام کی حالت میں وہ عمرہ گیٹ سے جا سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا اور مطاف کے اندر جن کو چھوڑا جا رہا تھا وہ احرام والی حالت میں چھوڑا جا تھا اب بھی بھی یہی تھا اس پہ کہا جا سکتا ہے کے لئے کیا جانے کے لئے بھائی وائی نوٹ آل دا گیٹس اگر گیٹس کھولیں گے آل تو رش ہی کم ہوگا آنے کا بھی کم ہوگا جانے کا بھی کم ہوگا اب آدمی وہاں ایک تو چپل کے لئے جو ملتی نہیں ہے تھیلیاں آدمی خود لے کے جاتا ہے اچھا وہ رکھی نہیں سکتا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں سے آرہا تو وہاپس کہاں سے نکلے گا اگر سارے گیٹ کھولے ہوئے ہیں جو پہلے ہوتے تھے کھولے میں نے دوہزار پانچ میچ کیا تھا تو باب فہد باب عزیز سارے گیٹ کھولے ہوئے ہیں اچھا ابھی گیٹ نہیں کھولے گئے ایک میں بھی گیا تو ایک گیٹ کھلا ہوئے اچھا میں بات سلیم ہے میں آپ کو بات دلتا ہوں تو وہ اپنی چیزیں چپل وہاں رکھ دے گا میں بولا کہ وہاں سے نکل دے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو گفتو کرتے مجھے یہاں اشارہ بریک کا اوراں ناظرین یہ لیں گے کہ بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ مل دیں چند لبوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھ رہے پرگرام بات سے بات جب بار سب آپ کی طرف آتا ہوں ماشاءاللہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی وہ تڑپ وہ بات وہ حرم کی راتیں وہ حرم کے دن وہ مینہ عرفات مظلفہ وہ روزہ رسول اور وہ ساری دعائیں اور وہ جو ایک لہمہ وہ جو ملاقاتیں وہ سارا شرف انہیں آپ کی آنکھوں کو نم کیا اور کیوں نہ نم ہو کہ وہ وہ چیز ہی ایسی ہے کہ رب جس کو بلاتا ہے جس کو مہمان کرتا ہے اور پھر اس کے اندر جو چیزیں عطا ہوتی ہیں جو دعاوں کے ساتھ آدمی دیکھتا ہے کہ جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اس میں کافی فرق آیا ہوا ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کافی مشقت تھی اور ابھی تھوڑی سی آسانی ہوئی کیا دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں مشقت دونوں ٹائم پہ تھی جو میرے احساسات سب چیزیں ہوں تو آپ نے بھی بیان کی انہوں نے بھی بیان کر دی ساری وہی چیزیں ہیں کہ میری والدہ ساتھ تھی تو جب حج کا دور آتا ہے تو والدہ یاد آتی ہے مشفقت اس وقت بھی تھی مشفقت آج بھی تھی صرف ایمانٹ میں فرق پڑا ہے کہ پہلے میں نے جو حج کیا تھا وہ ایک لاکھ بارہ زار میں کیا تھا اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دس لاکھ میں بھی وہ حج نہیں ہوتا ہے وہ بیس لاکھ میں ہوتا ہوگا حج نامی تکلیف کا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بس آپ کو پانچ دن آپ نے گزارنے ہیں کسی بھی طریقے سے اگر آدمی یہ سوچ کے جائے گا کہ میں نے روائل لائف اس پانچ دن میں گزارنے ہی ہے تو پھر آخرت کے لیے نہیں گیا وہ تو پھر دکھاوے کے لیے گیا تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑا بس تھوڑی پریشانی ہے یہی بڑی جو میں نے کچھ سوالات دو تین میری سائشنز رہ گئیں اور کچھ میں نے کی کہ اس زمانے میں مووی ویڈیو اتنے نہیں تھے کرونا نہیں تھا زمزم علاؤ تھا حجر اسوت علاؤ تھا چھوٹی چھوٹی ہوتلے موجود تھی آج ساری چھوٹلیں ہوتلوں کو توڑ گئے فائیو سٹار اٹلے بنا دی ہیں وہ شخص جو جمع کر کے پیسے جاتے تھے ناچ وہ اب نہیں جا سکتے اتنے پیسے تو آدمی جمع ہی نہیں کر سکتا کہ نو دس لاکھ روپے گورنمنٹ میں اور بیس پچیس لاکھ روپے پریویٹ میں تو جمع کرنے والے جو لوگ جو دس ہزار بیس ہزار پچاس ہزار مہینہ جمع کرتے تھے ہم دس سال بعد اچ پہ جائیں گے تو وہ تو اس طرح ورچول تو چلے جائیں ویڈیو سے تو چلے جائیں تو ایسے خودہ وچ پہ نہیں جا سکتے اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے یہاں بھی بڑی ٹکٹوں میں ہر چیز میں اور وہاں بھی ہر چیز میں بڑی ہوئی ہے اور ورلڈ وائٹ بڑی ہوئی ہے تو فرق اماؤنٹ وائز بہت زیادہ ہے فیسیلیٹیز زیادہ ہو گئیں لیکن لوگ غریب لوگ ہینڈ ٹو ماؤت لوگ وہ نہیں جا سکیں گے جو میرا اپنا خیال ہے حضرت میں ایک بات آپ سے شیئر کرنے چاہ رہا ہوں میں نے کہا تھا کہ میں بھی حج کے حوالے سے آپ سے عفت کروں گا الحمدللہ سلمہ الحمدللہ مجھے بھی حج کا شرف قاصل با اور اللہ پاک نے دو دو حج کرائے ایک حج میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کر رہا تھا جس طرح سے جبار بھائی کی بات ہے الحمدللہ رب کا حسان بہتر آدمیوں کا گروب تا اور مجھے ہی رب نے امیر بنائے باتا میرے پاس ایک سو اسی لوگ تھے تو اصل میں وہ کچھ لڑائیاں ہو رہی تھے آپ کو پتہ حج کے دوران لڑائیاں ہوتی ہیں اسی کے دوران جو نے پھر بس بعض سے بات میں کسی نے چھے حج کیے ہوئے تھے کسی نے زیادہ حج کیے ہوئے تھے بہرحال وہ بات طلب میں اپنے والد صاحب کی بات بتا رہا ہوں میرے والد صاحب ساتھ تھے ویلچئر کے اوپر ان کو ہم لے کے جاتے سے وہ چل نہیں پاتے تھے لیکن آپ یقین کریں کہ رب سے میں نے مینہ کے اندر دعا کی کہ اللہ مجھے نہیں بتا کہ میرے والد صاحب کیسے چلیں گے مجھے مضلفہ سے جو مینہ کا سفر ہے کیونکہ وہ عرفہ سے جو مضلفہ آ جاتے رات کو تو اس کے بعد جو کافی چلنا پڑتا آٹھ دس کلومیٹر کے قریب میں نے کہا میں ان کو کیسے لے کے چلوں گا کیا رش اتنا ہوگا اور ویلچئر کے اوپر کیسے سفر کریں گے آپ یقین کرو کہ میں کیا بتاؤں اس رب سے میں دعا کر کے گیا میرے والد صاحب اپنے پیرو پر چل کے ماشاءاللہ اس کے پر آئے مینہ کے اوپر اور پھر اس کے بعد ہم کنکریاں ماننے بھی گئے وہ ویلچئر کے پر وہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہی رہا بس وہ دن اور وہ راتیں وہ نہیں بھولی جاتی نہیں بھول سکتے اور وہ ایک کیفیات بھی ایسی ہے کہ بھال بھی آپ دیکھ رہوں گے لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ابھی جبار صاحب نے بات کی کہ اس وقت جو موجودہ صورت حال ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے کہ مہنگای اتنی بڑھتی جاری ہے پہلے حج ایک لاکھ بارہ ہزار کے اوپر تا میں گیا تھا تو شاید ایک لاکھ پانچ ہزار دس ہزار کچھ اسی طرح گتا اور بہت اچھی فیصلیٹ اچھے ہوتا تھا لیکن اب جو ہے بارہ پندرہ لاکھ تک پہنچ گیا حج تو اس حج کے حوالے سے جو نہیں جا سکتے تو اس کے لیے وہ کس طریقے سے اس طرح کا اعتمام کرے وہ کیا کرے کہ ان کا حج بھی ہو جائے اور وہ یہ کیا پڑے کہ ان کے لیے اللہ باگ ایسے حج کے اذباب بنا دے کیونکہ ہر آدمی کی خواہش تو ہوتی ہے عمرے پہ جانے کی بھی حج پہ جانے کی اب وہ جو حرم کی طرف دیکھنا چاہ رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے وہ منظر دنیا کا عظیم منظر تو وہ کیا ایسی چیز پڑے کیا کس طریقے سے اس کے اذباب اللہ باگ بنا دے میں اپنے بارے میں بتا کہ میں حاصل دو اتار پانچ کے اندر مفتی صاحب کے ساتھ مفتی محسوس صاحب کے ساتھ پروگرام کرتا تھا تو اس کی بات میں آپ کو شیئر کروں گے ایک کالرز کی کالت سائی تھی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو حج کی طلب ہو تو بات کوئی طلب کی ہے تو آپ لبیک اللہم لبیک نماز کے اندر اس کا اعتمام کرے اس کے اذباب بنا دیتے اسی کو ہی بسم اللہ الرحمن الرحمن دیکھیں سلیم بھائی وہی بات وہی ہے کہ اب اگر کسی کے پاس اتنا استطاعت نہیں ہے کہ وہ جا سکے لیکن اگر دل تڑپ رہے اور دل میں دعائیں التی جائیں کہ اللہ تم مجھے توفیق دیکھ تو میں جاؤں تو اللہ تبارک وطاللہ تو اس کو گھر بیٹھے بھی حج کا سواب بتا فرماتا ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھا اللہ اسے بھی حج کا سواب بتا فرماتا ہے جس کے والدین زندہ نہیں ہے فرما جمعہ کی دن قبرستان چلے جائے والدین کے قبر پر حاضر ہوگی ان کے لئے دعائیں مغفرت کر دے اللہ اسے بھی حج کا سواب بتا فرماتا ہے تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک وطاللہ مالی ستاعت دے دے تو پھر لازمی جائے اگر مالی ستاعت نہیں ہے تو ان فارمولے پر بھی عمل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے تو سوابی چاہیے نا اور اب ضرور سواب بتا فرمائے گا اب دوسرا راہ یہ کہ کیا پڑا جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک وطاللہ اس راستی کے لئے آسانیہ پر تا فرما دیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان معاملات کے اندر جو جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں جو بزرگوں سے جو چیزیں چلی آئی ہیں کہ جب بندہ کسی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو اور مزارات پر حاضر ہو تو اللہ تبارک وطاللہ کی بارگاہ میں ان ولی کے صدقے دعا مانگے بالخصوص میں آپ کو اپنا تجربہ بتا ہوں جب میں دادا علی حجویری کے مزار گیا یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں لاہور گیا دادا علی حجویری کی بارگاہ میں تو مجھے مدینہ جانے کا بڑا مطلب شوک لیکن اسباب اس طرح کے نہیں حتیٰ کہ پاسپورٹ میں بھی ایشوز تھے اب مجھے کچھ لوگوں نے کہا اپنا تجربہ بیان کیا کہ حضرت آپ جو ہے دادا علی حجویری کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں پہ فاتحہ خانی کا اعتمام کریں اور ان کی بارگاہ میں ارز کریں کہ حضرت میں مدینہ جانا چاہتا ہوں آپ یقین کریں جب میں دادا علی حجویری رضی اللہ تعالی ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا فاتحہ خانی کی اور جو طریقے کار ہے پھر اس کے بعد ان کے صدقے رب کی بارگاہ میں دعا کیا تو اللہ تبارک وطاللہ نے عمرے کے اسباب بنا دی ہے بالکل عمرے کے اسباب بنا دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ تھا وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں اللہم یا مصبب الاسباب اللہم یا مصبب الاسباب روزانہ عشق کی نماز کے بعد پانچ سو بار بندہ مدینہ کی طرف مو کر کے پڑے مکہ صاحب جیسے دعا کرتے ہیں کعبت اللہ کی طرف ہمارا چہرہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب جب دعا کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اس طرف ہو جاتے ہیں تو وہ مدینہ کی طرف چہرہ جاتا ہے تو بندہ عشق کی نماز کے بعد اسی باوضو ہو کر اپنی جگہ پہ بیٹھے اور یا اللہم یا مصبب الاسباب کا ورد کرے اور اس کے بعد دعا مانگے اللہ تعالیٰ وطاللہ حجر عمرے کا سباب کو انہوں کی ضرور بنا دے گا اور اسی طریقے سے درود تاج یہ بھی بڑا خاص وظیفہ ہے کہ اگر بندہ شب جمعہ کو تین بار درود تاج یا ساتھ بار درود تاج آقا علیہ السلام کی بارگاہ یعنی مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے پڑتا ہے اور صدق دل کے ساتھ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ وطاللہ اس کو بھی حجر عمرے کی سعادت اطاف فرماتا ہے آخری اس کی طرف بڑھنے لگے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آخر میں پہلے جب بار سب سے کچھ کمیٹس لے لیں پھر آپ سے اور پھر اس کے بعد کچھ ایک دو آشار پھر اس کے بعد پروگرام کو انڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں میں نے دو تین چیزے رہے گا اس لیے دے رہا ہوں کہ حضرت صاحبی بیٹھے ہیں آپ بھی دین کو جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ جتنے بڑے انکر ہیں آپ بھی جانتے ہیں تو دو تین چیزے یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں جو ہم تواف کرتے ہیں تو آزان سے پندرہ منٹ پہلے یہ لوگ روک دیتے ہیں تواف آزان کے بعد بہت گئے پاتا ہے جماعت میں اس میں روک دیتے ہیں تو میں نے ایک دفعہ کلکولیٹ کیا کہ ہم تیس سے پینتیس میل میں ایک تواف کر لیتے تھے گرمی ہوتی تو بیس میل میں ہو جاتا تھا تو اتنا اگر گیپ ہم دے رہے ہیں اگر ہم نہ دیں پانچ نمازوں میں پانچ گھنٹے کا یا چار گھنٹے کا گیپ آتا ہے تواف میں حالانکہ جہاں تک میری نولیج ہے تواف نے صرف فرض کے وقت رکھنا ہے فرض نماز کے وقت تو اگر اس کو ایک گھنٹہ بھی ریڈیوز کرتے ہیں ہم نہیں تو اگر گھنٹہ بھی بچے گا تو اس میں لاکھوں تواف ہو جائیں گے نہیں ہونے دیتے ہیں اور دوسری آخری چیز یہ کہ ہم جب جاتے ہیں جو بھی آپ ہم جو بھی ہچ کے لئے جاتے ہیں ہم نے تو بھاگ دوڑ کرنی ہے نماز کے لئے کبلے کے لئے اس دبا میں جب گیا تو انہوں نے لوگوں کو دھکے دیئے ان کے گارس نے تھپڑے ماری لیڈیز تک گری وہ نہیں لیاز کرتے وہ تو جیسی جگہ پہ انہوں کو تو سمجھے کہ سانے خانہ گابا ہیتر کھڑے انہوں نے تھپڑے ماری لوگوں کو لوگ گر گئے نہیں جانے دیتے ہیں مجھے پتا تھا کہ ابھی انٹر نہیں ہو گیا تو دو گھنٹے گا میرے تو تھوڑا سا کم کریں اچھی چیز ہے نہیں ہے میں آپ کو ایک دار سنن بھائی انٹرفیئر کرنا ہوں عبدالجببار بھائی نے جو باتیں کی بلکل یہ باتیں ہونی چاہیے اور لازمی سے بات ہے سعودیہ گورنمنٹ جو ہے اور وہاں کے جو شرطیں وہ ہمیں ہر بندہ اچھی طرح سے جانتا ہے جو ان کے مفاد کے قامل ہیں تو وہ تو فوراں اس کو اس کو عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جو عوام کی سہولت کے لئے معاملات ہیں تو اگر وہ ذرا سا اپنا یہ سارے معاملات کو بہتر کرتے ہیں جس طرح سے بھی کہا ہے کہ ازان کے اوقات کے درمیان اسی طریقے سے بتتمیزیاں جو کرتے ہیں اسی طریقے سے بے عدبیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے حالانکہ تواف مطاف وہ مقام ہیں جہاں سیکڑو انبیاء کے مزار ہیں سیکڑو انبیاء کے تو اب اندازہ کریں یہ سارے مقامات ایسے مقامات ہیں جہاں عدب جتنا حکم ہے جتنا عدب حکم ہو لیکن وہاں پہ یہ سارے چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس معاملے میں تو ہماری گورنمنٹس کو چاہیے اب ہم جیسے لوگ تو صرف یہاں پہ بیٹھ کے تجزی نگاری کر سکتے ہیں ہم مشوری دے سکتے ہیں لیکن جو ہماری وزارت حج ہے یا جو ہمارے جو اس معاملے میں وزیر ہیں ان کو چاہیے کہ یہ باتیں ٹیبل ٹوک کے ذریعے آگے رکھیں کہ بھئی ایسے لوگ کیونکہ ایک لازمی سی بات ہے ایک تصویر جاری ہوتی ہے ایک پیغام جارہا ہوتا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے تو جب اگر وہاں پہ عدب کے معاملات نہیں ہوں گے اور وہاں پہ ظاہرین کے سال اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اس کا اثر اور اس کے جو پیغام وہ نیگٹیف لوگوں میں جا رہا ہوں گا اس سے پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کے لیے نہیں بات مطلب مسلمہ کو چاہیے کس معاملے کے اندر سلیم میں بات حاجیوں کی ہو رہی ہے not talking about پاکستان میری ایک last suggestion ہے کہ جب ہم تواف کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے ایک دیوار فرسٹ لور پہ نظر آتی ہے گیلری وہ بالکل بلینک ہے کچھ بھی نہیں ہے اس پہ تو اس پہ آپ چھے کلمے لگ دیں کوئی ایسی دعائیں لگ دیں کہ جو آدمی پڑھتے پڑھتے جا رہا ہے نا اس کی نظر یہاں ہے تو اس میں بھی رکتا ہے کوئی چیز گرتی ہے ٹکراتا ہے بھلے اس سے بھی پڑھے جس کو پڑھنا ہو ورنہ اگر اس دیوار پہ بھی پڑھڑا ہے I don't know religious point of view سے صحیح ہے کہ نہیں وہ اگر وہاں بڑا بڑا لکھا ہو ہے وہاں پڑھتے ہوئے چلے جائے گا تو یہ ٹائم سیونگ کی میں بات کر رہا ہوں اب اس میں سے دس بارہ چیزیں میں نے کہیں کوئی ایک بھی ہو گئی سائیشن قبول ہو گئی قدرت کی نظر میں گورنمنٹ کی نظر میں تو سکتا ہے اللہ اس وسیلے سے پھر میں بلالے گا ماشاء اللہ انشاءاللہ سب اپنے اپنے سے کام کرتے ہیں ہم سب کوئی کہتے ہیں اگر اس کلمات کوئی ایسا مشہورہ یا کوئی ایسی چیز ایسا کوئی جملہ لیکن میں ان تمام ظاہرین سے ایک ہی بات عرض کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یہ مقام ایسا ہے کہ جتنا عدب کیا جائے کم ہے بادب بانصیب بیادب بندرسیب امام مالک علی رحمہ آپ ہمارے آقابیرین کو اٹھا کے دیکھیں کہ وہ اس شہر کا اتنا عدب کیا کرتے تھے کہ وہاں چپل پر ان کے چلنا تو دور کے بات ہیں امام مالک علی رحمہ کا تو کمال یہ تھا کہ آپ اپنے سواری پہ سواروں کے اس شہر میں نہیں گمتے تھے لیکن افسوس کے ساتھ آج چیزیں یہ دیکھے جا رہی ہیں کہ یہ عدب کا معاملہ ختم ہو گیا اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آج عبادتیں تو زیادہ ہیں لیکن عبادت کی روحانیت نہیں ہے اللہ ہم اقبال سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اسلام کو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دو لفظوں میں بیان کر رہے تو کیا ہے تو اللہ ہم اقبال علی رحمہ نے فرمایا تھا کہ اسلام کی ابتداء عدب ہے انتہا عشق ہے آج دیکھ لیں ہمارے ہاں بہت سے مساجد بھی ہیں ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں دینی لیول کے چیزیں اگر آپ پچھلے دیکھیں تو کم تھی اور آج دیکھیں تو زیادہ ہے لیکن اس کا امپیپ اتنا نہیں آ رہا ہے اس کے اثرات معاشرے کے اندر اتنے نمودار نہیں ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ یہ کہ اسلام کی جو روحانیت اور مغز ہے وہ عدب ہے اور وہ ہمارے لوگوں میں سے نکلتا چلا جا رہا ہے لوگ پہلے میں اچھی طرح سے یاد ہے سلیم بھائی جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لئے جاتے تھے تو پہلی والدہ قائدے کا غلاف بنایا کرتی تھی جلدان بنا کے دیا کرتی تو بیٹا اس کو سینے سے لگا کے جاؤ آج لوگوں کا عالم معذرت کے ساتھ یوں کہ قرآن کیسے لے کے چر رہے ہوتا ہے قرآن کیسے لے کے چر رہے ہوتا ہے اگر یہ تو بس ایسی ہے تو لازمی سی بات ہے جب عدب نکل گیا تو پھر وہ اسلام کی روحانیت وہ اسلام کے سمرات وہ ساری چیزیں نکلتے چلے گئی تو بندے کو چاہیے کہ ان سارے معاملات میں عدب کا خاص خیال رکھے یہ بڑی بارگاہ ہیں میرے بھائی یہ بڑی بارگاہ ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ تو اتنی بڑی بارگاہ ہے تو یہاں پہ تو سانس لینے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ سانس بھی بے دمی مینہ لی جائے بہت شکریہ کہ کہتے ہیں نکٹر علامہ شایزیف صاحب بہت شکریہ جب بارہ اٹھوڑ تھا اور میں آپ کو آخری میں انات کے لیے درخواست کروں گا لیکن میں اینڈ کر رہا ہوں تو اس کے بعد آخر کے اندر آپ کے کلام جو پوری ہمارا پر اقتدام کی طرف بڑے گا ناظرین آپ نے ہمارے اس پرگام کو دیکھا اور ہم نے کوشش کی کہ حج کے حوالے سے بھی گفتگو کریں اور پھر جو آداب کے حوالے سے بھی گفتگو کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب نے ہمیں وہ موقع دیا ہے جس کو گرم کما دیں گے تو پھر ساری زندگی ہمیں رونا پڑے گا یہ زیو الحجہ کے دن اور رات بڑی قیمتی ہے اور عرفات کے میدان کی طرف لوگ بڑھنے لگے ہیں اور کل جو ہے عرفات کے میدان کی طرف لوگ ہوں گے سب دعائیں کر رہے ہوں گے اور حج اکبر کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں اس وقت جو دعائیں مانگی جاری ہوگی تو میں چاہوں گا کہ آپ کو بھی اللہ نے وہ موقع دیا ہے اس موقع کو آپ گوائنی وہ وقت جو ہے جس وقت حج ہو رہا ہوگا لوگ دعائیں کر رہے ہوں گے آپ بھی ان کی دعائوں میں ضرور شامل ہوئے ہوئے گا اور انشاءاللہ جب آمین کہتے ہوئے جب آپ حج کی ان تمام حاجیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جب قدبہ حج کا چللا ہوگا اور اس وقت آپ دعائیں مانگیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے جتنی بھی جو حاجی حضرات وہاں پر ہے وہ آپ لوگ کے لئے بھی دعا کر رہے ہوں گے ہمارے اس ملک کے لئے بھی دعا کر رہے ہوں گے اور آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے ہم بھی جو ہے یہ جو قیمتی دن ہمیں ملے زیو الحجہ کے دن اور رات اس کو مس نہ کیجئے اور ان میں جتنی عبادتیں ہو سکتی ہے جتنا روزہ ہو سکتا ہے جسے علماء صاحب نے فرمایا وہ تمام نیکی حاصل کرنے کی کوشش کریں اور بالخصوص وہ حاجی حضرات سے میں یہ درخواست کروں گا جو اس وقت کل جو عرفات کے میدان میں اور مینا میں اور پھر اس کے بعد حج کی طرف بڑھیں گے مطلفہ کی راتے بھی ہوں گی تو میرے اس وطن کے لئے خصوصی دعا کیجئے گا کیونکہ اس وقت میرے اس وطن کو آپ باجیوں کی اور ساروں کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت جو ہماری نفسہ نفسی کا عالم ہے جو پاکستان کو جو مشکلات ہے جو پریشانیہ ہے جو تکلیف ہے جو الجھنے جو آپس کے اندر جو ہے جو آپس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی رسہ کشی ہے اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دے اور یہ آنے والے دن ہمارے پاکستان کے لئے بھی بڑے قیمتی بڑے اچھے اور بڑے آسان ہو اور بڑے برکت والے ہو بڑے منن ساری کے حوالے سے ہو اور جتنے بھی لوگ اس کے اوپر گہری جو میری نظرے رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر پاکستان کی محبت ڈالے اور پاکستان کے لئے مل کر اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اور اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کیجئے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی رہی والا اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے میں تائر حاشمی صاحب سے کہوں گا کہ ناعت کے چند کلمہ آشار اور اس کے بعد مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ بڑی ہی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم سب جائیں گے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے ہمیں سرکار بلوانا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کسی سورت یہاں پہ کسی سورت یہاں پہ ہے اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں بعد سبا لے جا اُڑا کر ان کے کوچے میں مدینہ یاد آتا ہے ہر ہر روز ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنو تڑ پاتا ہے دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ سجدوں کی کمائی ایک طرف دہبہ کی گدائی ایک طرف ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے سبحانه سبحان اللہ